پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کی پلنگ الیون کا اعلان پاکستان کرکیٹ بورڈ نے آسٹیلیا کے حلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پلنگ الیون کا اعلان کر دیا اہم ترین فاس برار باہر اوپنر کو بھی باہر کر دیا گیا پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کی پلنگ الیون کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاکستان اور آسٹریلیا کے حوالے سے بات کریں تو دو ٹیس میچز کھلے جا چکے ہیں دونوں ٹیس میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شاکست دی پاکستان اور آسٹریلیا کے تیسرے ٹیس میچ کے حوالے سے بات کریں تو تیسرے ٹیس میچ تین تا سات جنوی کو سننی کے کرگراؤن سننی میں کھلے جائے گا جو پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح سویرے ساڑھے چار بجے شروع ہوگا اگر ہم بات کے لائف سٹریمنگ کے بارے میں تو پاکستان میں پیٹوی سپورٹس اور آسجلی میں فارس کرکٹ پر لائٹ پلکاس کیا جائے گا تو بات کر لیتا ہے پاکستان کی پلنگ آنیون کے حوالے سے تو دو کھلانے کو ڈراب اور دو نئے کھلانے کو شامل کر لیا گیا اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے کھلانے کو ڈراب کر دیا گیا ہے تو امام الحق کو سوفٹ بیٹنگ کی وجہ سے ڈراب کر دیا گیا جبکہ شہین آفریدی کو بھی ریس دیا گیا ہے ان دو کھلانے کی جگہ پر اوپنر بلے با سیم ایوب کو ڈیبیو کرائے جائے گا اس کے علاوہ ساجل خان کو بھی شامل کر لیا گیا پاکستان کی پلنگ آنیون کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی پلنگ آنیون میں سیم ایوب، عبداللہ شفیق، کافتان شان مسود، بابر آزم، سعود شکیل، محمد رزوان، سلمان علی آغا، ساجد خان، حسن علی، میر حمزہ اور آمیر جمال شامل ہیں